نمازکار کسان بھائیوں اگر آپ اگست میں کوئی فسر لگانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ اگیتی گاجر کی فسر لگا سکتے ہیں ہاں کسان بھائیوں اگیتی گاجر کی فسر لگا سکتے ہیں اگر آپ اگیتی گاجر کی فسر لگانا چاہتے ہیں تو 20 اگست سے پہلے پہلے آپ اگیتی گاجر کی فسر لگا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگیتی گاجر کو لگانے میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ایسی کون کون سی چنوٹیاں ہوتی ہیں جو آپ کو سامنا کرنی پڑتی ہیں اور ان کا سمادھان کے بارے میں بات کریں گے کھیت کیوں کیسے تیار کرنا ہے کون کون سی پوسک تکتوں کی جورت ہوتی ہے کون کون سی خادے ڈال لی ہوتی ہیں آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا اس کی سمپور جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے تو نمسکار کسان بھائیوں آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کسان والا جنگشن میں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیے ساتھ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی تو دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ وہ بھی دیکھ کر اپنا لاب اٹھا سکیں چلیے اب بات کرتے ہیں اگیتی گاجر کی فصل کے بارے میں کسان بھائیوں آپ اگیتی گاجر کی فصل اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیس اگر سے پہلے پہلے اپنی فصل کو لگا دینا ہوتا ہے یہ ایک ایسی فصل ہوتی ہے جو کہ آپ کو پر ایکڑ سے لاکھوں روپے کما کر دیتی ہے جو اس سمیں اگست کے مہینے میں اگیتی گاجر لگاتا ہے اس کی جب گاجر تیار ہو کے مارکٹ میں جا رہی ہوتی تو وہ سب سے پہلے مارکٹ میں اپنی گاجر کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور شروعات میں ملنے والے جو سب سے یادہ ریٹ ہوتے ہیں وہ مارکٹ سے اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس سمیں آپ اگیچی گاجر کی بھی فصل لگا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگیچی گاجر لگانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہوتا ہے اپنی کھیت کی بہت اچھے سے جھتائی آپ کو اپنے کھیت کی گہری اور اچھی جھتائی کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی جتنے بھی کندورگی فصلے ہوتی ہیں ان میں آپ کو جھتائی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے بھلے وہ آپ گاجر لگا رہے ہیں مولی لگا رہے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اگر فصل لگا رہے ہیں تو آپ کو اپنے کھیت کی جھتائی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کندورگی فصلے لگا رہے ہوتی ہے اور کھیت اچھے سے جھتائی کی گئی ہوتی ہے تو جو کند ہوتا ہے وہ مٹی میں جیدہ دور تک جاتا ہے اور اچھا کند بنتا ہے ساب سترا اور موٹا اور بھاری کند بنتا ہے تو آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو اپنے کھیت کی جھتائی بہت اچھے سے کرنی چاہیے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایسے کھیت کا چین کرنا ہوتا ہے جس میں پانی نہ بھرتا ہو اگر آپ کی کھیت میں پانی بھر جائے گا تو آپ کا جو کند ہوگا جو آپ فصل لگا ہوگے وہ کند گل جائے گا اور آپ بھاری نقصان آپ کو جھلنا پڑ سکتا ہے تو کھیت کو چین کرتے سمیں اس بات کا جرور دھیان رکھیں کہ ایسے کھیت کا چین کریں جس میں پانی نہ بھریں چلے اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کون کون سی کھات ہیں جو کہ آپ کو اپنے کھیت میں ڈالنے چاہیے کسان ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ کو گوبر کی سڑی کرلی دیسی کھات جو ہوتی ہے وہ آپ کو ڈالنی ہوتی جتنی اچھی سے ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیے آپ کو ڈی اے پی ہے سنگل سپر فاسپیٹ ہے پوٹاس ہے آپ کو یہ ساری بھی کھادیں بیسل ڈوز میں ملا کر ان کو ڈالنا ہوتا ہے جب آپ اپنی اگیتیوی گاجر کی بیجائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرپ اور منچنگ کا اپیو کرنا چاہیے منچنگ اور ڈرپ کا اپیو کرنے سے آپ کو یہ پروفٹ ہو جاتا ہے جو اس میں خرپتوار بارد کے موسم میں نکلنے والے ہوتے ہیں اسے آپ کی فصل کافی حد تک بچ جاتی ہے تو آپ کی فصل میں لگنے والے جو کیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور بھی پروبلم ساتھی ہیں ان سے آپ اپنے فصل کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی گاجر کی فصل لگانے جا رہے ہیں تو منچنگ اور ڈرپ کا اپیو کر سکتے ہیں چلیے آپ بات کرتے ہیں سیڈز کے بارے میں تو کچھ کسان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کی اپنی سیڈ خود ہی بنا لیتے ہیں جو انہوں نے پچھلی گاجر کی فصل لگائی ہوتی اسی سے وہ اپنے بیجے تیار کر لیتے ہیں اور انہیں کا اپیو کر کے دوبارہ سے کھیتی کر لیتے ہیں جس سے ان کو بہت اچھا اتبادن بھی ملا ہوتا ہے اور ساندار ان کو منافع ملتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ایسی کوئی بھی پرکریہ نہیں کی ہے تو آپ اپنے مارکٹ میں جا کے آس پاس میں پتا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کون سی گاجر کا سیڈ بہت اچھا چل رہا ہے کس کا منافع اچھا رہا ہے کس کی پیداوار اچھی ہو رہا ہے اچھ کی رکھنی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کی جو دوری ہوتی ہے وہ آپ کو پان سے ساتھ انگل مطلب پان سے ساتھ انچ دور رکھنی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں فلڈ ایریگیشن سسٹرم کی آپ کو اپنے کھیت میں سچائی کیسے کرنی ہوتی ہے تو کسان ساتھیوں جب آپ اپنی گاجر کی فصل لگاتے ہیں تو اس میں آپ جو سچائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگ سپلنکلر کے تھرو سچائی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کی جو گاجر فصل ہوتی ہے اس میں کچھ کیٹ نہ سک کا اسپری آپ کو سمیے سمیے پہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو گاجر کی فصل آپ لگاتے ہیں اس میں وائٹ فلائی یا اور بھی کچھ ایسے کیٹ ہوتے ہیں جن کے لگنے کی وجہ سے آپ کا اتپادن کم ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی گاجر کی فصل میں سمیے سمیے پر کیٹ نہ سک کا بھی اسپری کرتے رہنا ہوتا ہے کسان ساتھیوں جب آپ اپنی گاجر کی بیج لے کے آتے ہیں اپنی فصل کی بہائی کرنے سے پہلے اپنے گاجر کی بیجوں کو سیٹس کو جرور سیٹ ٹریٹ کر لیجئے کسی بھی اچھے فنجی سائٹ سے آپ کو اپنے کھیت میں بہائی سے پہلے اپنے بیجوں کو جرور سیٹ ٹریٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ جب بھی ان کو لگائیں اپنی بیجائی کریں تو آپ کے کھیتوں میں کسی بھی طریقے کا فنگس سے ہونے والی سمسیا کا سامنا زیادہ نہ کرنا پڑے کسی بھائیوں جو میں نے آپ کو باتیں اس ویڈیو میں اگیتی گاجر کی فصل کے لیے بتائی ہیں اگر آپ ان سب کو دھیان رکھتے ہوئے اپنی اگیتی گاجر کی فصل کی بیجائی کرتے ہیں تو آپ نشیط طور پر ایک بہت اچھا اتپادن پرابط کریں گے اپنی اگیتی گاجر کی فصل سے اور مارکٹ میں سب سے پہلے لے جا کے اگیتی گاجر کو آپ بہت اچھا منافع مارکٹ سے اٹھا رہیں گے کسان ساتھیوں جو اس سمیں آپ اگیتی گاجر لگا رہے ہوتے ہیں یہ دیپا ولی کے تک آپ کی تیار ہو جا رہی ہوتی ہے اور اس سمیں اگیتی گاجر کی جو مارکٹ میں مانگ ہوتی ہو بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس سمیں اگیتی گاجر لگا سکتے ہیں اگر اگیتی گاجر لگانے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو 20 اگر سے پہلے پہلے اپنی اگیتی گاجر کی فصل کو لگا دینا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ساتھ میں دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا لاب اٹھا سکیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے دھنیواد